نمبر فائف پہ آتی ہے سنہ فخر سنہ فخر جو کہ پاکستانی انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ اپنی فٹنس کو لے کر کافی زیادہ کانشیس ہے اور وہ اپنی فٹنس پر کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتی اور پروپر ایکسسائز کو فالو کرتی ہے نمبر فور پہ آتی ہے ماورہ حسین ماورہ حسین بھی فٹنس فریق ہے ماورہ حسین کی فٹنس کا راز ان کی پروپر جیمنگ ہے ایک شو میں ماورہ حسین کا کہنا تھا کہ وہ ناشتہ تو بھول جاتی ہیں لیکن کبھی بھی ایکسسائز کرنا نہیں بھولتی اس سے آپ ان کے پیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں نمبر تری پر آتی ہے میوش حیات میوش حیات جو کہ پاکستان کو گلوبلی ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ بھی اپنی فٹنس کو لے کر کافی زیادہ کانشیس ہے اور اپنی فٹنس کو لے کر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتی میوش حیات کی ایکسسائز کرتے ہوئے پکچرز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹو پر آتی ہے اروہ حسین اروہ حسین اور ماورہ حسین دونوں ہی دیکھا جائے تو فٹنس فریق کے طور پر سامنے آتی ہیں اروہ حسین نے ایک مارننگ شو میں یہ بھی کہا تھا کہ انسان کی انزائیٹی کا تحلق اس کے کھانے پینے سے ہوتا ہے جس کے بعد ان کا کافی زیادہ مزاق بنا تھا نمبر ون پر آتی ہے سائرہ شروز سائرہ شروز انتہائی گوڈ لکنگ اور اپنی عمر سے بہت ہی چھوٹی لگتی ہے ان کی خوبصورتی اور فٹنس کا راز بھی ان کی ایکسسائز ہے دوستو اگر آپ پاکستانی انڈسٹری کی کسی فٹنس فریق کو جانتے ہیں جس کو ہم نے منشن نہیں کیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں